تو دوستو اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو فیچر نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں ہیلو دوستو آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں سائنس ڈیلی اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹینتھ کلاس کے ایک ٹوپک کی بائیو گیس پلانٹ کی بائیو گیس پلانٹ کیسے کام کرتا ہے بائیو گیس کیسے پروڈیوز ہوتی ہے اس کی ورکنگ کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم بائیو گیس کی بات کریں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کی بائیو ماس کیا ہے تو بائیو ماس ایک ٹائپ کا فیول ہے جس میں کئی چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں اور اگر رورل ایریا کی بات کریں تو ایٹی پرسنٹ جو فیول ریکوائرمنٹس ہیں وہ رورل ایریا کی بائیو ماس سے ہی پوری ہوتی ہیں یہ کیا چیز ہے لیونگ میٹیریلز کے اندر جو ماس ہے وہ بائیو ماس ہے کیسے جیسے ایکزمپل سے آپ کو بلکل کلیریفائی ہو جائے گا جیسے لیونگ کون اپنے پاس پلانٹس ہیں اور اینیملز ہیں یہ لیونگ ٹھنگز ہیں اب ان کے جو پروڈکٹس ہیں چاہے وہ ڈیڈ ہیں یا ان کے پروڈکٹس ہیں جیسے کہ پلانٹس سے اگر میں وود کی بات کروں تو وود کیا ہے ایک بائیو ماس ہے اینیملز کے پروڈکٹ ہیں جیسے اگر ہم ڈنگ کی بات کریں تو یہ کیا ہے یہ بائیو ماس ہے اسی طرح جو سٹروز ہوتے ہیں پلانٹس کے وہ کیا ہے بائیو ماس میں ہی آئیں گے یا پھر ان سے جو آپ بنائیں گے جیسے بائیو گیس بنائیں تو یہ ساری چیزیں کہیں گے بائیو ماس کے اندر آئیں گے اب بائیو ماس کے دو ٹائپ سے یوز ہو سکتے ہیں یا تو آپ ان کے ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہو جیسے رورل ایریاز میں ہوتا ہی ہے کہ وود کو ڈائریکٹ آپ فیول کے روپ میں یوز کر لیں تو یہ بائیو ماس کا ڈائریکٹ یوز ہے اسی طرح جیسے اینیمل کے پروڈکٹ ہیں جیسے ڈنگ ہے تو اس کے ڈنگ کیکس بن گئی اپلے جن کو بولتے ہیں ان کا یوز کر لیا تو وہ کیا ہے بائیو ماس کا ڈائریکٹ یوز ہے ایک تو یہ ہی یوز ہو سکتا ہے بائیو ماس کا دوسرا ہے انڈائریکٹ جیسے کہ ان سے اور زیادہ ایفیشینٹ فیول بنایا جائے جیسے وود ہے تو وود سے بنا لیتے ہیں چارکول اب چارکول جو ہے یہ وود سے بھی اچھا فیول ہے تو یہ انڈائریکٹ یوز ہو گیا کیونکہ ڈائریکٹ وود کو یوز نہیں کیا اس کو موڈیفائی کیا اس سے کوئی چیز پرابت کی یعنی کہ چارکول اور اس کا پھر فیول کے روپ میں یوز کر لیا اسی طرح جیسے ڈنگ ہے یا اینیمل کے جو ایکس کریٹری پروڈکٹس ہیں ان سے بائیو گیس بنا لی تو یہ کیا ہے یہ بھی انڈائریکٹ یوز ہے تو بائیو ماس کا اس طرح سے یوز ہوتا ہے اب ایک کوششن کا یہ بارہ یہاں پر آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اگر یہ جو اینیمل ڈنگ ہے اس کو فیول کے روپ میں ڈائریکٹ یوز کر لیں تو کرتے ہیں رورل ایریاز میں اب بھی کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس سے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے تو اس کے ڈیس ایڈوانٹیج ہی آپ سے پوچھیں گے ایکزام میں ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہے تو پہلا ڈیس ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ یہ کوئی خاص ایفیشینٹ فیول نہیں ہے اس کی ایفیشینسی زیادہ نہیں یعنی کہ اس سے زیادہ انرجی آپ کو نہیں ملے گی دوسری بات جب آپ اس کو برن کریں گے وڈ کو برن کریں گے یا پھر اینیمل ڈنگ کو آپ برن کریں گے ڈنگ کیکس کو تو اس سے کیا ہوگا پولوشن کریئیٹ ہوتا ہے جو ہومن ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے آلانکہ کچھ حد تک اس پر لیمٹ کسی گئی ہے اس پر لگام کسی گئی چلہاز کا یوز ہوا چلے ہوتے ہیں چمنی اگرہ بنا دیتے ہیں گھروں میں دیکھو آج کل تو خیر آپ نہیں دیکھ پائیں گے شاید گاؤں میں ہی کئی ملیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے جو سموک پروڈیوز ہوتا ہے ڈنگ سے یا ووڈ سے تو وہ چمنی کے تھروں اوپر چلا جاتا ہے اور ہومن بینکس کے لیے کم خطرناک ہوتا ہے اس کی کیلوریفک ویلیو جو ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے لو ہوتی ہے تو یہ اس کے کچھ ڈیس ایڈوانٹیج اگر آپ ڈائریکٹ یوز کرنا چاہیے تو تو بودھ ہی مطعہ اس چیز میں ہے کہ اس کا انڈائریکٹ یوز کیا جائے تو یہاں پر آپ سے بورڈ اگزام میں بار بار یہ کوششن پوچھ لیتے ہیں بائیو گیس پلانٹ تو بائیو گیس کیسے پروڈیوز کریں گے بائیو گیس پلانٹ میں کریں گے اور یہ جو ڈائیگرام ہے یہ بائیو گیس پلانٹ کا ہے تو اس میں کیا کیا ہے بائیو گیس پلانٹ میں پہلی بات تو یہ جو بائیو گیس پلانٹ ہے نا اس کے دو ٹائپس ہیں ٹو ٹائپس ہے اس کو بول سکتے ہیں ایک تو یہ ہے جو اوپر یہ ڈوم بنایا ہے یا تو یہ فلوٹنگ ہوتا ہے یا پھر یہ فکس ہوتا ہے تو بائیو گیس پلانٹ دو ٹائپ کے ہیں ایک تو فکسڈ ڈوم ٹائپ جب یہ فکس ہو اور دوسرا ہے فلوٹنگ گیس آلڈر ٹائپ جب یہ گیس آلڈر فلوٹ کرتا ہے تو دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں یہ ایک بائیو گیس پلانٹ ہے جس میں کیٹل ڈنگ وارٹر یہ چیزیں ملا کر اور ان سے بائیو گیس بنای جاتی ہے کیسے اس کی کیا ورکنگ ہوتی ہے جانتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ کیا ہے کیا ڈائیگرام بنا رکھا ہے یہ ایک ریکٹنگولر ویل جیسا بنا رکھا جیسے کوئیں ہوتے ہیں ویسا بنا رکھا ہے جس میں برکس اینٹیں وغیرہ لگا کے سیمنٹ سے بنا رکھا ہے اور یہ کیا ہے یہ ڈوم ہے اور یہ ہے گیس آلڈر گیس آلڈر ہے یہ بھی اینٹوں کا سیمنٹ کائی بنا ہوا ہے یہ بھی ہے یہ بھی دیواریں ہیں ٹینک سا آپ نے بنایا ہے اس ٹینک کا نام ہے ڈائیجیسٹر ٹینک ڈائیجیسٹر ٹینک تو یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اور لکھنا بھی پڑے گا میں یہاں پر لائن ٹو لائن نہیں لکھ رہا ہوں یہ کیا ہے یہ ڈائیجیسٹر ٹینک ہے یہ کیا ہے یہ ان لیٹ ٹینک ہے ان لیٹ ان لیٹ کا مطلب یہاں سے آئے گا جو رو میٹیل ہے وہ یہ کیا ہے یہ آؤٹلیٹ ٹینک ہے اس طرف والا اب یہ کیا ہے یہ تو گیس آلڈر ہوگا یہ ہے وال یہ ہے وال اور یہاں سے بائیو گیس آئے گی ہمیں ملے گی اب کیسے بائیو گیس بنے گی یہ دیکھتے ہیں یہ جو ان لیٹ ٹینک ہے اس کے اندر آپ نے ایکول پروپورشن میں دو چیزیں لینی ہے ایک تو ڈنگ اور ووٹر ڈنگ یعنی گوبر اور پانی یہ لیا ایکول اماؤنٹ برابر ماترہ میں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیا وہ مکس کے آپ کے الگ الگ طریقے ہیں سائنٹیفک میتھڑ بھی ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح آپ ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مزاک کے لیے جاننا چاہیں تو یہ مان لو گھر میں کوئی بھی پسو ہے تو جیسے گائے ہے تو اس کا بچڑا ہے اس ٹینک میں اس کو چھوڑ دو اپنے آپ مکس کر دے گا یہ پیپر میں مت لکھنا لیکن آپ تو ڈنگ اور وارٹر ہے اس کو کیا کر دیا مکس کر دیا یہ جو مکس ہو جاتا ہے نا تو اس کو نام دیا جاتا ہے سلری جب ڈنگ اور وارٹر ایکول پروپورشن میں آپ مکس کر دیئے تو ایک مکسر تیار ہو گیا اس کو کیا کہا ہے سلری تو ان لیٹ ٹینک کے اندر کیا ہے سلری تیار ہو گئی ہے یہ پھر یہ کیا ہے یہ سلوپنگ چیمبر ہے سلوپنگ آنے کے ڈالما ہے یہاں سے نیچے اس کے اندر آئے گا ڈائجسٹ ٹینک کے اندر اب ڈائجسٹ ٹینک کے اندر یہ آئے گا تو ایسا نہیں کرنا ہے کی سلری آئی اور ترنت آپ اوپر سے وال کھول کے دیکھیں ایک دن میں ہی کی بائیو گیس تو بن گئی ہوگی اتنا جلدی کچھ نہیں ہوگا یہاں پر اس ڈائجسٹ ٹینک کے اندر فیفٹی ٹو سکسٹی ڈیز لگیں گے اس کے اندر جو بیکٹیریا ہے مایکرو آرگینیزم ہے وہ کیا کریں گے ان ایروبک ریسپیریشن یہ بائیو میں آپ پڑھتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ چپٹر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بائیو فیجکس کس چیز کا ہے یہ مکس ہے سب کا ہی ہے تو ان ایروبک کیا ہے کہ اوکس جن کی ایبسینس میں ریسپیریشن ہوا تو فیفٹی سکسٹی ڈیز اس سلری کو یہاں پڑھا رہنے دیتے ہیں اوپر سے وال وغیرہ کچھ نہیں کھولنی آپ نے اس سے کیا ہوگا بیکٹیریا اس پر کام کریں گے اور فرمنٹیشن کے پروسیس سے کیا ہوگا بائیو بائیو گیس بننی شروع ہوگی اور وہ یہاں اکھٹھی ہوتی رہے گی آلڈر میں جب بائیو گیس یہاں کافی بن جائے گی تو کیا کرے گی یہاں پریسر اپلائی کرے گی پریسر اس کو تب آئے گی اس پہ پریسر کے کارن کیا ہوگا یہ سلری آؤٹلیٹ ٹینک میں پہنچے گی جب اس کے اوپر پریسر پڑھے گا تھی یہاں پہنچے گی پہلے یہاں سے آئی تھی اوپر سے جب زیادہ ہوگی پریسر بڑھا تو یہاں سے ڈائجسٹ ٹینک میں آئی تھی بائیو گیس بن گئی 50 60 ڈیز کے بعد پریسر اپلائی ہوا یہ یہاں سے کہاں چلی گئی آؤٹلیٹ میں اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو آپ کے پاس سپینٹ سلری آئے گی کیونکہ اس میں سے بائیو گیس نکال چکے ہو بات تو اس کو کیا کہا ہے سپینٹ سلری یہ بہت اچھی ایکسی لینٹ مینیور کا کام کرے گی خاد کا کام کرے گی بہت اچھا تو کیا ہوا یہ وہاں چلے گی تو ایکسی لینٹ مینیور آپ کے پاس تیار ہوگی خاد تیار ہوگی جہاں تک بائیو گیس کا سوال ہے تو یہاں ہی کٹھی ہوئی ہے یہاں سے آپ وال کو اپن کریں گے تو بائیو گیس یہاں سے آپ کو مل جائے گی اب اوپر سے انلٹ سے سلری ایڈ کرتے رہیے یہاں پر بائیو گیس بنتی رہے گی اور یہ جاتی رہے گی اب اس کی جو ٹائپ ہیں وہاں پر کے اول کتنا فرق آیا اس کا جیسے یہ ڈوم فکس ہے یہاں پر اگر یہ فلوٹنگ ہوتا کسی میٹل وغیرہ کا بنا رکھا ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں فلوٹنگ گیس ہولڈر ٹائپ بائیو گیس پلانٹ لیکن یہ کیسا ہے یہ فکسٹ تو ضروری نہیں کہ آپ ایکزام میں دونوں کے نام لکھیں آپ سیدھا یہ بتا دیں کہ یہ کیا ہے ڈوم ہے اوپر ڈوم ہے اور اس کے اوپر وال اور گیس کا پائپ لگا ہوا ہے جس میں سے بائیو گیس لی جاتی ہے ڈیرائیو کی جاتی ہے تو یہ ورکنگ تھی بائیو گیس پلانٹ کی اور دوستو ایڈوکیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی